کیا نام ہے آپ کا؟ میرے نام جنت ہے جنت منور جنت کونسی گلاس میں ہے؟ میں فسٹ ریئر میں ہوں آئی سی ایس کر رہی ہوں فسٹ ریئر میں ہوں آئی سی ایس کر رہی ہو؟ کتنے سالوں سے یہاں پر چیل پروٹیکشن بیورو میں؟ مجھے میکسیم ڈیٹھ سال ہو گیا ہے یہاں پر ابھی ڈیٹھ سال ہو گیا ہے تو یہاں پر تو اب سارے بچوں سے دوستی ہو گئی ہوگی مزہ آتا ہے یہاں پر؟ کافی مزہ آتا ہے مزہ آتا ہے ہمیں سب کے ساتھ دوستی بھی ہو چکی ہوئی ہے بلکل گھر جا سا محول ہے یہاں پر کتنے سال کیوں آپ؟ میں ابھی سکسٹین کیوں سکسٹین کیوں کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی جب صبح اٹھتے ہو رات تک روٹین ہمیں بتاؤ روٹین کچھ ہوتی ہے کہ صبح ہم اٹھتے ہیں پانچ بجے نماز فجل ادا کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں چھے بجے اس کے بعد پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں میرے در سکول جاتے ہیں ہم سکول کے رایڈی ہوتے ہیں ابھیوکیشن ہاں ہمارے ہی ہوتا ہے کہ ہم نو بجے پھر قرآن کلاس لیتے ہیں قرآن کلاس لیتے ہیں ثانتے ہیں ہمارے بریک لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارا لنچ ٹائم ہو جاتا ہے لنچ لکھل لنچ کرتے ہیں پھر پلیٹ ٹائم پھر پلیٹ کے بعد تویشن اور تویشن کے بعد پالا ٹائم اور اس کے بعد پھر دینر گھتے ہیں انجینئر کے بعد ٹی بی ٹائم ہوتا ہے ہمارا آئی سی ایس کر رہی ہے جننت جننت بڑی ہو کے کیا بننا چاہتی ہو آپ میں سوفٹر انجینئر بننا چاہتی ہو سوفٹر انجینئر کیوں بننا چاہتی ہو اس لئے کہ مجھے چھ لگتا ہے میرا پیشن تھا کہ میں یہی کرو اس لئے میں نے اسی کو فیلڈ کو چوز کی آپ میں لئے اور میں اکسا بھی فیلڈ کو چوز کیا اس لئے ڈیر سال پہلے آپ یہاں پر آئی اس سے پہلے کہاں پر گھر تھا آپ کا اس سے پہلے میرا من سیرہ میں گھر تھا اور میرا کچھ ہی ہو تھا کہ میں اب بھی مطلب کہ پہلے کرسٹن فیان میں سے بلانگ کرتی تھی تو میں اسلام میں کافی انٹرسٹڈ تھی میری انسپریشن تھی تو میں نے پھر سوچا کہ میں کیوں نہ اسلام کو بھول کر لو میں ایزا مسلم رہنا چاہتی تھی تو جب میں نے اسلام کو بھول کیا تو میری فیملی والوں نے مجھے اکسیپننگ کیا اور انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد کافی سٹرگل کرتے کرتے اس سے تاہمی میں چارپوڈیشن والفرے بیورو میں پہنچ کی اور یہاں پہ آکے مجھے وہ تمام فسیلیٹیز ملی جو میرا حق تھا میں نے اپنی سٹیٹیز بھی کنٹینیو کی جو کہ میلے سب سے ڈیفکل بار تھا میری لائف کا بکوز میں پر دوکمنٹس نہیں تھے میرے اور بہت مشکل سے پھر میں نے اپنا میٹرک کلیر کیا اور اس کے بعد ماشلہ سے میں فرسٹرے کی سٹڈنٹ ہوں اور یہ سب کو چارپوڈیشن والفرے بیورو کی بدولت ہوا اور اب ماشلہ سے انشاءاللہ اب میں سوفٹر انجینئر بھی بن جاؤں گی جتنا مجھے یقین ہے یہاں پہ راتے ہوئے میں اپنا قرآن پاک بھی پڑتی ہوں یہاں پہ راتے ہوئے دنی تعلقات بھی حاصل کر رہی ہوں انشاءاللہ آپ تو بہت سٹرونگ ہو اور آپ دوسرے بچوں کے لئے انسپیریشن بھی ہو آپ کی فاملی میں کون کون ہے یہ بتاؤ اسلام کی طرف کیسے راغب ہوئی ہیں اسلام کی طرف کچھ یہ تھا کہ میں سٹارٹنگ سے مسلم گادرنگز میں رہی تھی اور میرے مسلم فرینڈزی تھے اور ان کو دیکھ دیکھ کے میں گاتی تھی کہ میں کیوں نہیں کر سکتی یہ چیزوں یہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے اور مجھے سن کے اچھا لگتا ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ میں بھی اسلام قبول کروں میں بھی قرآن پاک پڑھوں پھر اس کے بعد میں نے گھر والوں سے بات کی تو وہ نہیں مانے پھر میں نے خود اسلام قبول کیا اور ایردہ انڈ نے مجھے گھر سے نکال دیا کیا ریکشن تھا آپ لوگ کا جب آپ نے اپنے اممہ کو یا اپنے اببہ کو بتایا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں کافی ہائپر ایوے انہوں نے کافی ٹوچر کیا پہلے مجھے منٹلی کیا اس کے بعد بھی فیزیکلی ٹوچر کیا کافی تشدد کرنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اس نے مارا آپ کے پاپا اور بھائیوں نے یہی تھا پاپا اور بھائیوں نے پھر کافی ٹوچر کیا اور جو ہمارے دوسری ریلیٹیوز تھے انہوں نے بھی مجھے کافی مارا کہ کیوں یہ کیوں کیا آپ چھوڑ دو اس کو میں چھوڑ نہیں سکی تھی اس کے وجہ سے پھر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا گھر والوں کی یاد آتی ہے ان سے کوئی رابطہ ہوئے ڈیڑھ سالوں میں نہیں خود رابطہ نہیں کیا جب لازٹ ٹیم کیا تھا تو ان کا تب بھی یہی تھا کہ ہم نے آپ کو قتل کر دینا ہے آپ جہاں بھی بھی ہمیں ملو گے تو اس کے بعد پھر کبھی ہمت نہیں بات کرنے کی اور کوشش بھی نہیں کی دوبارہ ان کو کنٹیکٹ کرنے کی پھر میں سب سے زیادہ کس سے اٹیش تھی سب سے زیادہ میں اپنے بابا سے اٹیش تھی اور انہوں نے ہی میرے ساتھ نہیں تھا دیا اس ٹائم پر اس ٹائم پر جس ٹائم مجھے ان کی ضرورت تھی بابا کو فون کیا آپ نے یہاں پر آگر تو انہوں نے کہا آپ کی یاد آتی ہیں ان کو نہیں انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں تھا جب میں ان سے بات کرتی تو اس ٹائم پر وہ کافی ہائی پر تھے اور کنٹینیوزی بھی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ جب بھی ہمیں کہاں بھی دکھو گے تو ہم نے آپ کو وہیں پر شوٹ کر دینا ہے اور کنٹینیوزی بات کرتے کرتے ہیں انہوں نے فون کارت دیا تھا یہ میرے لازٹ کمیونکیشن تھا ان کے ساتھ امان سیرا سے یہاں آپ کو چائل پروٹیکشن بیورو میں کون لائیا اور چائل پروٹیکشن بیورو کا کیسے پتا چلا تھا آپ کو کہ آپ تو بہت چھوٹی ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا بلکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ جب میں منسیرا سے نکلی تو سپلائی میں ویٹیوٹی وہاں پر مجھے خاتون ملی پھر انہوں نے مجھے یہاں کا بتایا کہ آپ پہ وہاں چلے جو اپنی سٹڈیس بھی آپ کی ہو جائیں گی آپ ہاں پہ سکیور ہو گئے پھر وہ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے تو چلے گئی تھی جنت آپ بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں بہت ہی کامیاب انجینئر بنے گی اور آپ کی جو سٹوری ہے وہ دوسری جو گلز ہیں ان کے لئے کی انسپریشن ہے تھانکیو سو مچ اپنی سٹوری شیئر کرنے کا ہمارے ساتھ یہ تھانکیو سو مچ آپ کا بھی اور میں سپیشل سنکس ٹو مہم سارا جو مجھے اتنا سپورٹ کرتی ہیں اور یہاں پہ بھی آگے میں بہت شکے گزاروں نے سب کا کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ رکھا اور وہ تمام ضروریات کو پورا کیا جو میرا حق تھا